ہمیں دوبارہ ہمارا ڈال ہے تو میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کام سے ان کی خاص طور ان کے اخلاق سے بڑا خوش ہوا ہوں اور یہ کام کے بھی بندے ہیں اور اخلاقاً بھی بہت اچھے بندے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی فیول کا کام کروانا ہے گاڑی کے ایوریش کا تو بھائی کے ساتھ رابطہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ برکت دے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹیم آٹوس سے محمد طائر لی ہے تو اس کا ہم نے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں کھولنے سے پہلے اس کی ہم نے ٹرائی لی ہے ایوریش کی وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ٹراتر باڈی یہ کہتے تھے کہ ہم نے واش کروائی ہے لیکن یہ صرف کھول کے واش کی ہے اس کے پیچھو پہ بھی تو کوئی نشان نہیں ہے یہ کھل کے واش ہوئی ہے بس اوپر اوپر سے سپریج سے صاف کر دیتے ہیں کوشش یہ کیا کریں اس کا چوک سنسر ٹی پی سنسر کھلوا کے واش کروا کے اینڈ میں کمپیوٹر سے اس کی سٹنگ کروائے کر رہے تو یہ اس میں لگے ہوئے تھے اور یہ پلگ نکلیں تو یہ جب ہمارے پاس آئے تھے ہم نے یہ پلگ دیکھ کے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کی گاڑی کی ایوریج بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ پھر ہم پھر لے کے گئے ہیں ہم نے گاڑی تقریباً چالیس کلومیٹر چلائی ہے اور اس نے ہمیں تقریباً تیس کی ایوریج دیئی ہے اب یہ اس کے اپنے انجیکٹر فٹ کر رہے ہیں اب اس کے اپنے انجیکٹروں میں اس میں پرق کیے ہیں کہ جو اس کے اپنے انجیکٹر ہیں وہ بریک سراغ کیں اور جو انہیں لگائیں وہ موٹے سراغ کیں اب ہم اس کے اپنے انجیکٹر لگائیں گے اور پھر اب یہ ماشین پر ٹیسٹنگ کریں گے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ کو رزل latency دیں گے کہ گاڑی میں اور نحس کیا پرق آتا ہے یہ جو انہیں انجیکٹر لگائے تھے اس کی آپ دیکھیں کہ ایک منٹ میں اب ایک انجکٹر کا کم کیول دے رہا ہے اور تین تقریباً ایک جائے اب ہم اس کی اپنے انجکٹر لگائیں گے جو اس کی اپنے تھے اس پر چیک کریں گے کہ کیا جاتا ہے یہ انہیں چینج کروائے لئے انجکٹر یہ اپنے اوریجنل انجکٹر لگائے ہوں ان کی مقدار دیکھنے ایک جائے اس کے جینی نے انجکٹر کر رہے ہیں اسلام علیکم فرائنڈ میں ہوں تیا ماتو سے محمد تائر یہ بھائی میری ویڈیو دیکھ کے یوٹیوب سے آئے تھے اس کے انجکٹر انہیں چینج کروائے تھے وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو اس کے بعد آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کی سیوریچ پر آئے تھے اور جب آئے تھے میرے پاس تو میں نے ان کی گاڑی کا کوئی کام نہیں کیا سیرے پیٹرول پمپ پہ لکے گیا ہوں اور وہاں جا کے پیٹرول ڈالوانے کے بعد ہم نے جب گاڑی چلائی تو اس گاڑی نے تقریباً جو ہمیں ایوریج دی ہے وہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ سے بیس کی ایوریج ہمیں دی ہے اس نے اور اس کے بعد پھر آکے ہم نے اس کی اپنے انجکٹر واپس لگائیں اور ٹیوننگ کر کے ابھی ہم تقریباً چھالیس کلومیٹر گاڑی چلائی ہے اور ہمارا تقریباً دو لیٹر پیٹرول ڈال ہے تو اب ہم ان بھائی سے پوچھتے ہیں اور اے سی کے ساتھ گئے ہیں اے سی ہم نے کئی نہیں بند کی ہے تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آنے کے بعد ان کو کیا بہتری لگی اور کیا ریزلٹ ہے اور پہلے کی کیا ایوریج تھی السلام علیکم بھائی جائے ہوا علیکم السلام بلکل جی تاہر بھائی سے ہم ملے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا تھا یوٹیوب کی وڈیو دیکھی تھے ہم نے وہاں سے ان کا نمبر ہم نے پک کیا اور بعد میں ان کو کال کی اور ادھر پہنچے ہیں تو جیسا کہ بھائی نے بتایا اسی طرح ہماری جو پہلے گاڑی مجھے دے رہی تھی میں اپنی نظر میں رکھ رہا تھا کہ جی مجھے تقریباً تقریباً یہ تیرہ چودہ کے قریب دے رہی ہے لیکن بعد میں بھائی نے چیک کیا گاڑی کو کوئی چیز نہیں انہوں نے کھولی بعد میں ہم ان کے ساتھ ٹرائی لینے کے لئے گئے ہیں تو پھر بھی اس کے بعد ہم یاری ایوریج میں فرق تھا لیکن جب انہوں نے کام کیا ہے پراپر اس کی ٹیوننگ کی ہے انجیکٹر دے انہوں نے چیک کی ہیں پراپر ہمارے سامنے تو اس کے بعد ابھی ہم جب ٹرائی کر کے آئے ہیں تو بھائی کے ساتھ ٹرائی سکس کلومیٹر ہم چل کے آئے ہیں اور ابھی ہم نے پیٹرول بم سے پیٹرول نہ لوایا تو وہ تقریباً دو لیٹر کے قریب ہمیں دوبارہ ہمارا ڈالا ہے تو میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کام سے ان کی خاص طور ان کے اخلاق سے بڑا خوش ہوا ہوں اور یہ کام کے بھی بندے ہیں اور اخلاقاً بھی بہت اچھے بندے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی فیول کا کام کروانا ہے گاڑی کے ایوریش کا تو بھائی کے ساتھ رابطہ کریں اللہ تعالی نے اور زیادہ برکت ہے دوستو جیسے یہ آئے تھے بھائی ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں تو ہر بھائی دوست کو میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کام کریں طریقے سے علاقہ ان کی گاڑی کی ایک ٹیوننگ کی ہے ٹیوننگ سے پہلے ہی ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی گاڑی میں جو مسئلہ ہے وہ صرف پیٹرول پمپوں کا ہے گاڑی اگر آپ ٹیوننگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ٹیوننگ کروائیں کیونکہ منٹیننس کا ایک ٹیم ٹیپل ہوتا ہے تو ان کو میں نے ٹیوننگ سے پہلے ہی ایبریج کا ریزلٹ چیک کروا دیا تھا کہ فالڈ ہم الیکٹریشنوں مکینکوں کا نہیں ہے پیٹرول پمپوں کا ہے تو میرا خیال بھائی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فالڈ آپ کس کا ہے بلکل سر اگزیکٹلی پمپوں کا فالڈ آتا ہے جی پمپ والے چینہ وہ دو نمبری کرتے ہیں وہ میٹر پہ تو ہمیں شو کروا دیتے جی آپ کا ٹینک ہم نے فیل کر دیا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تین سے چار لیٹر کا جو مارجن ہے وہ اس کے اندر رکھ لیتے ہیں تو وہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹینکی فیل کروا لیا ہے لیکن وہ پیٹرول زیادہ کھا رہے ہیں لیکن گاڑی کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو بڑا ایشو ہے وہ بمپ کا ایشو ہے اب آپ آ کے ٹیم آٹو سے مت بین نہیں ہے جی سر ضرور کوئی گلاش ایک ہوا دوستو انشاءاللہ ہر بھائی دوست کا کام ذرا طریقے سے کریں دیکھیں یہ بھی آئیں میرے پاس تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو کام ہو وہ کام کسٹومر کو بتائے کریں اب یہ آئے تھے میرے پاس میں ٹینک بھی کر سکتا تھا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں نے ان کو اسی طرح چیک کروانا تھا لیکن میں نے فیٹنگ کوئی نہیں کھولی اور جا کے آپ کو چیک کروایا اور ریزلٹ آپ کے سامنے تھا اس کے بعد پھر آپ نے کہا آپ آئے ہو تو مجھے ٹیننگ بھی کر دیا تو انشاءاللہ دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں